بند ناک کا لفظ لیں جس کے بال گرتے ہیں چلنے پھرنے میں فوراں سانس چڑھ جاتا ہے تو ہمارا نظام ہی ناک کے ذریعے چلتا ہے ایک ہنٹہ روزانہ پیدل چلیں دوسرا عمل ہے کہ آپ نے بھاو لینی ہے آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی شیونزی ٹی وی کے ناظرین کو اجمل تحسین کا سلام اب شیونزی ٹی وی آپ کو انٹرنیشنل نیول کی خوبصورت ویڈیوز متعرف کروا رہا ہے جس میں انفرمیٹیو امیزنگ اینڈ ٹیک ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس بھی ورلڈ کلاس ویڈیوز کے لیے سبکرائب کریں شیونزی ٹی وی اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ انسانی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جب ناک بند ہوتا ہے تو زندگی عذیت ناک ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بند ناک کو کیسے کھلتے ہیں چلتے ہیں سر بابر محمود صاحب کے پاس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت فرمانے والے اسلام علیکم ورحمت اللہ شیونزی ٹی وی کی جانب سے صحت ہے جہاں خوشحالی ہے وہاں کے موضوع کے ساتھ بابر محمود آپ کے خدمت میں آذر خدمت ہے اور آپ آج مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں کہ آج جو ہے وہ بند ناک جو کہ زندگی کا معاملہ ہے جس کا تعلق گردوں کے ساتھ ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے جس کا تعلق پھپڑے کے ساتھ ہے جس کا تعلق کلے کے ساتھ ہے جس کا تعلق نظر کے ساتھ ہے جس کا تعلق اساب کے ساتھ ہے غرض ہے کہ اگر بند ناک کا لفظ لیں تو ہمارا نظام ہی ناک کے ذریعے چلتا ہے جس کے سر میں درد ہوتا ہے جس کے بال گرتے ہیں جس کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں جس کے چہرے پہ دھانے نکلتے ہیں جس کے کمر پہ یعنی کاندوں پہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو بغیر کسی کام کیے ہوئے تھکن ہو جاتی ہے جس کو غنودگی کھانا کھانے کے بعد پھوری ہو جاتی ہے اور جس کو چلنے پھرنے میں فوراں سانس چڑھ جاتا ہے تو اس کی ناک جو ہے وہ بند ہوتی ہے اور جس کی ناک بند ہے تو اس کی زندگی کا داروں مدار بہت ہی کم ہوتا ہے آدھا ہوتا ہے اور وہ بیماریوں کی عماق کامیں جانے کی پہلوں میں ہوتا ہے کیونکہ میدہ جب صحیح چل رہا ہو تو ناک کھلی ہوتی ہے گردے جب صحیح چل رہے ہو تو ناک کھلی ہوتی ہے جگر جب خون صحیح بنا رہا ہو تو ناک کھلی ہوتی ہے دماغ اور عصابی نظام کا کام جب درست چل رہا ہو تو ناک کھلی ہوتی ہے کیرہ جب نہیں گر رہا ہوتا جسم کے اندر اور گلے ٹھیک ہوتے ہیں تو ناک بند نہیں ہوتی ہے اور آج ہم بتائیں گے کہ ناک کو کھولنے کے طریقے کیا ہیں ناک کو کھولنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ روزانہ پیدل چلیں صبح اور ایک گھنٹہ شام جس سے آپ کا جسم حرارت میں آئے گا خون چلے گا تیل پگلے گا ریشہ پگلے گا یعنی کہ جب یہ تینوں چیزیں گرم ہوں گی اور جو جو چیز روک کر سوک جاتی ہے یا اٹک جاتی ہے یا ناک کو بند کرتی ہے وہ جب نزلہ جاری کرے گی تو آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی دوسرا عمل ہے کہ آپ نے بھاو لینی ہے دن میں ایک بار جب آپ دس سے پندرہ منٹ روزانہ یہ ناک کو اس طرح ایک سائٹ سے بند کریں گے اور سانس لیں گے پھر دوسری سائٹ سے آپ سانس لیں گے اور پھر اس طرح آپ سانس لیں گے اور گھرتے اور پھپرے کہ آپ آپسیزن کا سمان پیدا کریں گے تو آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی اسی طرح آپ اگر رات کو کھانا حضم کر کے سوئیں گے تو آپ کی ناک کھل جائے گی اسی طرح آپ رات کو جلدی سوئیں گے تو آپ کی ناک کھل جائے گی اگر آپ باہر سوئیں گے بغیر آپ کمرے کے اور سردی کا موسم نہ ہو گرمی ہو تو آپ کی ناک کھل جائے گی اسی طرح ویکس اگر ناک کے اندر جس کے اندر لگا کر آپ لگیں گے یا ماتھے کے اوپر لگا دیں گے تو آپ کی ناک کھل جائے گی اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی آپ ایسا عمل یعنی کہ ایکسرسائز ایک گھنٹا کریں گے تو آپ کی ناک جو ہے وہ کھل جائے گی یہ اتنی ساری اشیاء ہیں جو کہ ناک کو کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے عمل کے اگر ایک عمل بھی آپ کر لیں گے اسی طرح کوئی بھی آپ پھلوں کی یخنی یا گوشت کی یخنی یا جوسس آپ گرم کر کے پی لیں تو آپ کی ناک بھی کھل سکتی ہے شکریہ شوینجی ٹی وی پاکستان اور اگر آپ آگے اچھی معلومات اور اچھی انفو ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک اور چینل جو حاضر ہوا ہے وہ ہے احمد تحسین چینل جو کہ بہت معلومات دیں گے بہت نالج ہوگا ایسے باتیں بتائے جائیں گے کیونکہ آپ کے علمے نہیں ہوگی آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں شوینجی کی بھی پاکستان